بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین سب سے پہلے آپ سب کو ایک بری خبر سے اگاہ کرتے چلیں کہ آج کے دوران بہاول پر کی تحصیل خیر پر ٹامے والی کے ایک گاؤں میں بجلی گرنے سے ایک نوجوان جان کی بازی ہار گیا اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک بھائی کو جنت الفردوس میں عالی مقام اطاف فرمائے تو ناظرین آج راہ تو رانے والے دنوں میں سندھ بھر کے تمام علاقوں کا موسم کیسا رہے گا کہاں کہاں بارش کے امکانات ہوں گے اور بارشوں کا نیا سلسلہ صوبہ سندھ میں کب داخل ہونے کی توقع ہے سندھ بھر کے موسم کی تازہ ترین اہم ریپورٹ پیش خدمت ہے لیکن ناظرین تاظرین تفصیلات میں جانے سے پہلے آپ سب سے گزارش ہے کہ صوبہ سندھ کے موسم کے حوالے سے لمحان با لمحان با خبر رہنے کے لیے ہمارے چینل فیدر انفو کو سبسکرائب اور ویڈیو کو لائک کر دیں بہت شکریہ ناظرین محکمہ موسمیات اور تمام موسمیاتی مادرز کی تازہ ترین ریپورٹ اور ہماری پیشکوئی کے مطابق اس وقت صوبہ سندھ کے تقریباً تمام علاقوں میں موسم مکمل طور پر خوشک اور مطلع صاف ہے ساتھی ساتھ کہیں ہلکی تو کہیں تیز سمندری ہواوں کا سسلہ جاری ہے لیکن آج رات کچھ وقت کے لیے ان ہواوں میں کمی کا امکان ہے لیکن ناظرین کل سے ایک بار پھر سمندری ہواوں میں مزید تیزی متوقع ہے کل سے ہوایں گردلود بھی ہو سکتی ہیں کل سے ہوایں پچاس کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار بھی عبور کر سکتی ہیں اس لیے تمام دوستوں سے گزارش ہے جتنا زیادہ ہو سکے احتیاط کریں ہواوں کا یہ موجودہ سسلہ مارچ کے باقی دنوں میں وقفے وقفے سے چاری رہے گا مزید بارش کے نئے سسٹم کی بات کریں تو تمام محرین موسمیات کے مطابق ستائی سے اٹھائیس مارچ کے دوران ایک کمزور مغربی ہواوں کا سسلہ سوبہ سندھ میں داخل ہوگا جس کی وجہ سے کراچی ہیدراباد سمیت سوبہ سندھ کے تقریباً ساٹھ سے ستر فیصد علاقوں میں کہیں ہلکے تو کہیں گہرے بارش برسانے والے بادل داخل ہو سکتے ہیں انہی بادلوں کے زیر اثر سوبہ سندھ کے زیادہ علاقوں میں مطلع جذبی طور پر ابارالود رہنے کے ساتھ ساتھ کہیں بھوندہ باندی اور کہیں کہیں ہلکی بارش کے معمولی امکان بن سکتے ہیں واللہ علم یاد رہے ناظرین کہ ہم صرف تمام موسمیاتی مارلز کی ریسرچ کے مطابق بارشوں کے امکان بتاتے ہیں باقی بارش کا ہونا یا نہ ہونا وہ اللہ پاک کے حکم پر موقوف ہے مزید اپریئرز کا سسلہ جاری رہے گا موسم کے حوالے سے بارشوں کے حوالے سے جیسے جیسے اپ ڈیٹس آتی رہیں گے آپ تک پہنچاتے رہیں گے تب تک کے لیے آپ دیکھتے رہیے ہمارا چینل ویدر انفو